موسیقی اس پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر بے شمار جو ہے نا ارد گرد اس روڈ کے ریڈیاں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پر اور جب سے یہ بنایا گیا ہے یہ فلائی آور بنایا گیا ہے کھنہ پل تب سے یہ ایشو آ رہا ہے اور اس سے یہاں پر ایک پہلے منڈی تھی جو لگتی تھی وہی ریڈیاں جو تھی منڈی کے اندر جو لگتی تھی وہی ریڈیاں اب جو سڑک کے ارد گرد لگی ہو جس کی وجہ سے ٹریفک بہت زی یہاں پر جام ہوتی ہے یہاں پر بہت سے یہاں پر شہری بھی ہیں ہوں ان سے بھی بات کریں گے اور یہاں پر جنہوں نے ریڈیاں لگائی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آپ نے یہاں پہ کیوں ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور آپ کو سے جو سیڈی اہلکار ہیں وہ آپ سے کتنا بھتا وصول کرتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں ایک آہ ریڈی والے جنہوں نے یہاں پہ ریڈی لگائی ہوئی ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے یہاں کیوں ریڈی لگائی ہوئی ہے اور جو سی ڈی اے والے ہیں آپ سے آہ کیا بھتا وغیرہ لیتے ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والاکم سلام جی سال جی یہ بتا جتا نہیں لیتے ہیں سی ڈی اے والے بار بار ہم کو تانگ کرتے ہیں نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام جاسر ازار اچھا آپ نے کب سے یہاں پہ ریڈی لگانا شروع کی ہے ہم نے ادھر 15 دن ہو گیا ہیں ادھر پہلے آگے لگاتے تھے سی ڈی اے والے بار بار آتے تھے ادھر بھی ہم کو سی ڈی اے والے کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے آچہ سی ڈی اے والے آپ سے بتا لیتے ہیں بھتا ش���ہ نہیں لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں آپ سے ہمی طرف سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا آپ سے پیچھے ہو جاتے ہیں ہمارا سمان اٹھا کے لے جاتے ہیں کنڈا پتھر جو ان سے چیز پیسے لے کے کوئی بات میں آپ سے کر رہا تھا نا پیسے یہی ہے نا کہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں تو کتنے پیسے دیتے ہیں آپ سر کچھ چیز لے کے جائے دیں پانچ سو ہزار دینا پڑتا ہے پھر وہ واپس لانا پڑتا ہے آپ نے یہاں پر ریڈی کیوں لگائی ہے بتائیں نا آپ کی وجہ سے ہی ٹریفک جام ہوتا ہے یہاں پہ یہ چوکے یہ آپ نے یہ چوک کا مسئلہ بنتا ہے ترائیب بندہ یہ بس نہیں ابھی بیچ میں لگا دیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ادم حسین یہ بتائیں آپ نے یہ جو روڈ میں گاڑی یہ جو لگائی ہوئی ہے اس سے ٹریفک جام ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں لگائی ہوئی ہے سر ہمارہ مجبوری ہے ہم کہا جائے گا صحیح ہو گیا یہ بتائیں کہ یہ جو روڈ جام ہوتا ہے آپ نے تو اتر لگائی ہوئی ہے آپ کی تو مجبوری ہے کہ آپ نے روزی کمانی ہے یہ جو لوگ جا رہے ہیں اب کون کہیں سے جا رہے ہیں مریض جا رہے ہیں بیمار لوگ جا رہے ہیں اب وہ یہاں پہ دو دو گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے لکڑا کیے آئے گڑیوں کڑاؤ گئے آئے دوسرا کڑاؤ گئے سب لوگ ہم کو پیر گناہ کرتے ہیں یہاں پہ کسی نے علاو کیا ہوا ہے آپ کو جو سی ڈی اے لکار ہیں جو سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں آتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ آپ سے کچھ چیزیں لے جاتے ہیں پہ پیسے لے جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں آپ کو اس کوئی پرچی دیتے ہیں جو جرمانہ کرتے ہیں آپ کو جی سروں سٹام لکھاتے ہیں سٹام لکھاتے ہیں پر اسلامات پہ اس سے سٹور لگ جاتے ہیں دبتارا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اپنے پاسے پیسے دے دے دیں تو یہاں پہ آتے ہیں آپ انہیں پیسے دے دیتے ہو تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہوں نہیں نہیں پیسے کا بات کوئی نہیں ہے ریلی سودا لے جاتے ہیں سٹور وہ تو جم کر آکتے ہیں پھر ہم کل جا کے پر اس کو واپس لانا ہے سڑھیا والا جو ہمارے کو جگہ نہیں دے رہے گورمنٹ ہم کو جگہ دے تو ہم ادھر سیڑ میں کھڑے ہو جائیں گے روڈ بے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ آگے پیچھے چھوڑ دے نہ آگے چھوڑ دے کوئی سہولت ہے نہ ادھر ٹریپک ساری جام اس لیے ہو جاتی ہے کہ کوئی جگہ ان کو ہمارے کو دے گا تو ٹریپک ان کے وجہ سے نہیں جام ہوگی مکمل کو لاؤ گا یہ ہمیں اگر دے دینا تو ہمارا اچھا کاروبار چلے گا یہ جگہ خالی پڑی ہے وہ گرونڈ خالی پڑا ہی ہے ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ ان کی ملکیت ہے یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے ہو جاؤ تو زیر ہی کا بات ہے کہ ہم روڈ پہ آئیں گے ہماری شعب ادھر ہے کون سی یہ پیچھے والی شعب ہے کیا نام ہے آپ کا سامن نام ہے میرا ان ریڈی والوں کے وجہ سے بچوں کے لئے ریکھ جانے کا ہماری حکومت پنجاب سے درخواست ہے کہ ان کے لئے یہ پنجاب میں نہیں ہے یہ اسلامبال میں سی ڈی اے کا ہے روڈ کے فرق ہے نا پنجاب میں نہیں آتا پنجاب میں نہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام ناصر ہے جی اچھا تو رہنے والا ہوں اور یہاں پہ جو ہے ہمیشہ ٹرافک جام ہوتی ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ ریڈیو ہالے کوئی ادھر سے ادھر نکال کے لے جائے رہے کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے کیونکہ سیٹیزن پورٹل کے اوپر بھی جو ہے نا کئی دفعہ کمپلین ریز کی ہے لیکن اس کا بھی کوئی ریسپانس نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آتے ہیں سی ڈی اے والے آتے ہیں وہ ہماری چیزیں اٹھا کے لے جاتے ترازو وغیرہ لے گئے ٹھیک ہے لے کے جاتے ہیں پھر ہمیں انہیں پیسے پے کر دیتے ہیں پیسے جب دیتے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا بھتے والا کام ہوا نا بلکل ایسے ہی ہے جی سی ڈی اے والے لوگ ملوث ہیں ان کے جو سینئر لوگ دیکھیں نا ایک دن نہیں چل سکتا اگر سی ڈی اے ملوث نہ ہو تو یہ تو ایک دن نہیں چل سکتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بلو ایریہ میں کہیں پہ جا کے ریڈیو لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے ایک دن بھی لگا کے دکھائیں اور یہاں پہ آپ شام کو خاص طور پر وہاں سے لے کے یہاں تک اور خنبالپار سے لے کے یہاں تک ٹرافک جام ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف یہ جو ریڈیو والے ہیں یہی ہیں کیونکہ ان کو کوئی پراپر جگہ نہیں دی گئی مسائل دن بڑھتے جا رہے ہیں ٹرافک ہو گربت ہو مہنگائی ہو او بھائی خدارہ جانا اگر آپ سے مینج نہیں ہو پا رہا تو بھئی اس سے بہتر ہے کہ آپ ریزائن کر دیں عزت کے ساتھ جو ہے نا اللہ حافظ مسائل ہیں ایک تو ٹرافک جام سب سے بڑا ایشو جو ہے نا یہاں پہ ٹرافک ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے خیال تھے یہاں پہ یہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں نظر آ رہی ہے تقریبا مطلب یہ اندازہ کرنے کہ یہاں سے پیچھے راول روڈ سے لے کے آن وارڈ جانا کہ تراملی چوک دے یہی صورتحال ہے مطلب آور بریج بھی بننے کے باوجود بھی ٹرافک جانا مطلب جس کو کہتا ہے ٹرافک کا ادارہ جا ہے وہی نہیں نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ خود پیسے کھانے والے لوگ ہیں یہ ان کو کیا پرواہ کسی کی کوئی غریب بندہ مرتا ہے تو مرنے دے ان کی جیب میں پیسہ جانا چاہیے یہ سب سے چور ملے ہیں کوئی بھی ایک بندہ بھی در کام کا نہیں ہے جو کام کر سکے صرف یہ کھانے والے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک یہ لوگ کھانے والے ہیں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کیسے ممکن ہے یہ حکومت کوئی علیدہ جگہ لات کر رہے ہیں پولیس اللہ یہاں کھڑا ہو تو پھر ہی یہ ممکن ہے ہم لوگوں کو یہ لیفٹ نہیں کراتے آگے روڈ بڑے ہیں سی ڈی اپریشن نہیں کہا رہی ریڈیوں کی پرابلم روڈ کی پرابلم یہ مچھی ٹھی ہے سارے آگے دیکھیں سی ڈی اپریشن سی ڈی اپریشن روڈ پھلا ہوگا یہ ریڈیوں والوں کا بہت رش ہے یہ مافیا آتے ہیں ان سے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں یہ سارا سارا دن دو دو تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں سزوکی گاڑی میں یہاں سے گزرنے کے لیے تو بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں کھرناپول میں بہت رش ہوتی ہے کیا ہونا یہاں کے جو یہ جو ٹریفک الکار ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریفک جام ہوتی ہے یہاں سزوکیاں کھڑی ہیں کوئی سزوکی سٹینڈ تو نہیں ہے نہیں نہیں سزوکی سٹینڈ نہیں ہے یہ ویسے رش کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں یہ ان کا پتہ ہے یہاں کے عوام سے بات کی ہے یہاں کے ریڑی بانوں سے ہم نے بات کی ہے یہاں کے رہشیوں سے بات کی ہے اور یہاں کے جو ٹھیا والے تھے ان سے بھی ہم نے بات کی ہے تو جو ریڑی بان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہم مجبور ہیں حکومت ہمیں کوئی جگہ الارٹ کرتی ہے تو ہم جو فلائی آور بنا ہے اس کے درمیان میں بہت سا گراؤنڈ پڑا ہوا ہے اگر وہ ہمیں الارٹ کرتی ہے تو ہم وہاں پہ ریڑیاں لگا لیں اچھا اس کے بعد ہم نے یہاں کے جو ٹھیا والے ہیں جو سزوکی والے ہیں یہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں سزوکی والے ان سے بھی ہم نے بات کی وہ کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھا وہ سزوکی بات جس طرح ریڑی والے ریڑی والوں نے بھی ریڑیاں بھگا لیں اسی طرح سزوکی والوں نے بھی اپنی سزوکیاں بھگا رکھی اور جب ہم ٹھیا والوں کے پاس پہنچے تو ان کا وہ جو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری ذاتی جگہ ہے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی ذاتی جگہ دکان تک ہے اور آپ کا یہ جو ٹھیا آپ نے آگے نجاز تجاوزات قیم کیے ہوئے ہیں تو اس پر وہ لڑنے کو دوڑے ہمارے جو کیمرے تھے ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی جو ہمارا عملہ تھا جو میڈیا کا عملہ میری جو ٹیم تھی اس پر جو حملے کی کوشش کی گئی تو جو یہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر تمام جو جو ہمارے سی ڈی اے اہلکار ہیں اور جو جہاں کے جو ٹریفک اہلکار ہیں یہ ان کی سب ملی بھگت میں سب کچھ ہو رہا ہے اگر یہ ان کی ملی بھگت نہ ہو تو یہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں نجاز تجاوزات کر کے بیٹھے ہوں ہماری جو سی ڈی اے جو عملہ ہے جو اہلکار ہیں ان سے بھی اور جو یہاں کے جو ٹریفک اذرات ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ خدارہ کہ وہ عوام کے یہاں جو عوام ہے خواتین ہے بچے ہیں بوڑے بیمار یہاں پہ آتے ہیں اور وہ خوار ہوتے ہیں خدارہ اس عوام پر رحم کریں اور یہ جو نجیز توجہ ذات ہیں ان کو فل فور ختم کیا جائے اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو کیمرامین احمد صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگمان